بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں جو آپ سب خیریت سے ہوں گے تو سٹوڈنٹس مراد راہ صاحب جو پنجاب کے ایڈوکیشن منسٹر ہے انہوں نے آج ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے سکول اوپن ہونے کے حوالے سے بڑے واضح طور پر بات کی ہے کہ سکول ہم کس طرح اوپن کریں گے اس کے علاوہ انہوں نے یقسان تلیمی نظام جو ہے اس حوالے سے بات کیا کہ کس طرح سکولز میں یکسان تلیمین صاحب جو ہے وہ رائج کیا جائے گا کس طرح سکول اس کو فالو کریں گے اس کے علاوہ انہوں نے پیپر جو ہے سٹوڈنٹس کے ایٹ تاک اس کے علاوہ انٹر کے میٹرک کے ان کا شیڈول آگے پیچھے کس طرح ہوگا تو یہ ساری چیزیں انہوں نے پریس کانفرنس میں بیان کی ہیں تو وہ کیا کیا باتیں انہوں نے کی ہیں آئیے وہ سنتے ہیں ان کا جو ہے نا بہت چھوٹا سکیل ہے سب کا پنجاب کے اندر ساٹھ ہزار سے زیادہ پرائیوٹ سکولز ہیں جب آپ نے ایک دفعہ کہہ دیا نا کہ جی ایک دن کھول لیں ہمارے پاس اتنی مین پاور نہیں ہے دیکھنے کے لیے کہ کون سا سکول کس دن کھلا ہے کس دن نہیں کھلا آپ کسی بھی سکول پر چلے جائیں گے نا اور کہیں کہ جی آج آپ نے سکول کروں کہ جی ہم نے تو صرف آج ہی کھولا ہے آپ سوچیں کہ ہم ابھی بھی سکول بند کروا رہی ہیں وہ بچوں کو کہہ رہے ہیں یونیفارم پین کے مات آو وہ کہہ رہے ہیں صبح صبح آ جاؤ کئی کہہ رہے ہیں شام کو لیٹ آ جاؤ وہ سکول تک ہم ابھی تک بند کروا رہے ہیں اور اس میں ہمیں پرابلمز آ رہی ہیں سو اس طرح کی چیز ہم نے اگر کی تو آئی تینک بہت زیادہ پرابلم کریئٹ ہوگی جن چیزوں کی بجا سے ہی ہم نے سٹیپ لیا تھا پھر وہ بلکل بھی اکاملشٹی ہو سکیں گے آپ نے کرونا کے حالات دیکھیں مجھے پتا ہے کہ میری فیملی کے اندر لوگوں کی ڈیٹس ہوئی ہیں جو کہ پچھلی دفعہ اس طرح نہیں ہوا تھا جاننے والوں کی ضرور بہت زیادہ پرابلمز تھی اور ڈیٹس پر اس طرح تو اپنی فیملیز میں ہو رہی ہیں لوگ سمجھنے کی کوشش نہیں کرے گے کتنی سیریس سیچویشن دس جنوری سے پہلے ہم بیٹھیں گے دوبارہ فرس ویک آف جنوری میں بیٹھیں گے اور دیکھیں گے کیا سیچویشن ہے بچوں کی زندگیاں ٹیچرز کی زندگیاں اور ان کی فیملیز کی زندگیاں ضروری ہیں اور ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر یہ کرب کیا جا سکتا ہے جو گراف ہے وہ کرب ہو رہا ہے کہ نہیں ابھی دیکھیں گے بیٹھ کے کیا فیصلہ کر رہا ہے تعلیمی سال کو ہم تھوڑا سا آگے موف کر رہے ہیں اس پر ابھی سارے فیصلے آئیں گے اس پر بات چیت ساری ہو رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھنا کہ پرس ویک آف جینوری کے انڈ تک آپ کو میرے خال سے کافی کلیر پکچر آ جائے گی کہ آگے ہم کہاں جا رہے ہیں کیونکہ مجھے پتا ہے جتنا آپ کو پتا ہے کہ جتنا میں خلاف تھا سکول بند ہونے کے استفعہ آئی تنک سب چاہ رہے تھے مگر میری مخالفت تھی سلسلے میں کہ ایک دم نہ بند کیے جائیں مگر پاویس تھی آپ نے سیچویشن دیکھی کتنی خراب ہیں اور اس کی وجہ سے ہمیں بند کرنا پڑے سنگل نیشنل کریکلم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب ایک جیسی کتابیں پڑھنی شروع کر دیں گے جب سب ایک جیسی کتابیں پڑھنی شروع کر دیں گے اس کا مطلب ہے سیلبس ایک جیسا ہو گیا کریکلم جو ہے وہ ہم نے ایک فریم ورک دیا فریم ورک کا کیا مطلب ہے کہ یہ دائرہ ہے اس دائرے کے اندر سب نے رہنا ہے آپ یہ اب یہاں پہ چھے قسم کے مائک سات قسم کے پڑھے ہوئے دس قسم کے یہ دس قسم کی کتابیں ہو سکتی ہیں جو دس دیفرنٹ سکول پڑھا رہے ہیں مگر وہ سارے اس دائرے کے اندر سب نے اس دائرے کے اندر رہنا ہے کتاب جانسی مرزی پڑھا لیں اور وہ کتاب جو ہوگی وہ اپروف ہوگی بائی پی سی ٹی بی سو یہ ایک فریم ورک ہے جو دیا گیا ہے مجھے پتہ ہے لوگ سمجھتے ایک دم گھبرا جاتے نہیں سب ایک جیسی کتابیں پڑھنی شروع کر دیں گے نہیں یہ سب ایک جیسی پڑھائی کریں گے مگر مٹیریل سب کا ڈیفرنٹ ہوگا مگر وہ فریم ورک کو کور کر رہا گا جو بیسس ہے